اسلام علیکم آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بارویں کلاس کی بیالو جی کی اور میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بچے جن کی ابھی تک کوئی اتنی اچھی تیاری نہیں ہے اور وہ بیالو جی کو لے کر خاصے پریشان ہیں یا وہ بچے جن کی آر ایڈی اس میں کوئی سیپ لی ہے اس کو پاس کرنا چاہتے ہیں یا وہ بچے بالخصوف جو اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں ان تمام کے لیے کمپلیٹ گائیڈنس موجود ہے خوش قسمتی یہ ہے کہ اس دفعہ آپ لوگوں کو بیالو جی میں تھوڑی چھوٹیاں مل گئی ہیں پیپروں کے درمیان میں جس کے باعث آپ اس کی اچھی تیاری کر سکتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو کمپلیٹ جو پاسنگ فارمول ہے وہ بھی بتاؤں گا اور آپ لوگوں کے لیے جو بیس چیزیں وہ ساری آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو آپ لوگوں نے چیزیں ساری نوڈ ڈاؤن کر لی نہیں ہے آپ ہینڈ فی لگا لیں کوئی بھی ایسا میس مت کرنا باقی یہ تمام پی ڈی اے فائلز حاصل کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ میں ویڈیو کے لاسٹ میں بتا دوں گا چلیں ہاں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب سب سے پہلے دیکھیں تو بیالو جی میں جو ایم سی کیوت آتے ہیں وہ ستارہ نمبر کے ہوتے ہیں اور وہ ستارہ نمبر اگر آپ حاصل کر لیں یا کام از کام ان میں سے آپ کے رفلی پندرہ یا چودہ نمبر بھی آ جائیں تو آپ لوگوں کے لیے پاسیں ہونا یا پاسنگ مارکس حاصل کرنا وہ اتنا زیادہ مشکل کام پھر نہیں رہتا چونکہ ٹونٹی ایٹ والا اس دفعہ پاس ہے اٹھائیس نمبر والا تو اٹھائیس نمبر حاصل کرنے کے لیے آپ کے اگر چودہ نمبر یا پندرہ نمبر جسٹ ایم سی کیوت سے ہی آ جانے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے بچے پھر مزید آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں پاسنگ مارکس کے لیے یا وہ بچے جو اس کو اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں اب بات ہے کہ ایم سی کیوز آپ کی سکرین کی اوپر ڈسپلے ہیں آپ نے یہ ایم سی کیوز لازمی پریپیئر کرنے ہیں اس میں سے انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم فضل سے آپ لوگوں کے کافی زیادہ جو ایم سی کیوز ہیں وہ رپیٹ ہوں گے یعنی کہ یہاں سے آپ کے سیونٹیم میں سے سیونٹیم ایم سی کیوز بھی رپیٹ ہو سکتے ہیں یعنی منیمم بھی انشاءاللہ اگر ہوئے تو پندرہ پلاسی ہوں گے تو ایک آدھا ایم سی کیوز میں بھی آگے پیچھے ہو جائے تو آپ نے یہ تمام ایم سی کیوز کو اچھے طریقے سے ریڈ آؤٹ کر کے جانا ہے چونکہ ایم سی کیوز کو رٹا ماننے سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ان کو بار بار ریڈ آؤٹ کیا جائے چونکہ یہ ریڈ کرنے سے ہی میمورائز ہو جاتے ہیں تو ایم سی کیوز آپ کی سکرین کیوز پر ڈسپلی ہے میں ان کو سلو سلو سکرول ڈاؤن کر رہا ہوں اور آپ ان تمام ایم سی کیوز کے سکرین شور لے لیں باقی اگر آپ اس کی پی ڈی ایف فائل لینا چاہتے ہیں تو اس کا تکہ کار میں آپ کو ویڈیو کے لاسٹ میں بتا دوں گا تو بچے یہ آپ ایم سی کیوز سارے نوڈ ڈاؤن کر رہے ہیں اور وہ بچے جو یہ ایم سی کیوز نہیں کرنا چاہتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاسٹ پیپر سے ایم سی کیوز کر کے بھی مسئلہ کیا جا سکتا ہے تو یہ جنگی بچوں کا سوال ہے تو میں ان کا انصر کرتا چلوں بلکل آپ پاسٹ پیپر سے بھی ایم سی کیوز کر سکتے ہیں لیکن پاسٹ پیپر سے جتنے زیادہ ایم سی کیوز ریپیٹ نہیں ہوتے جتنے اس فائل سے جو میں آپ کو ابھی دکھا رہا ہوں اس میں سے انشاءاللہ آپ کے ریپیٹ ہوں گے باقی ہمارے پاسٹ پیپرز کے ایم سی کیوز بھی مجود ہیں ایون دو جو اریجنل پاسٹ پیپرز ہیں وہ بھی میرے پاس مجود ہیں اور وہ میں آپ کو یہ دیکمنٹ کروں گا کہ دو ہزار تیس کے جتنے پاسٹ پیپرز آپ کر سکیں مختلف بورڈز کے وہ آپ کو کرنے چاہیے وہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گے پیپر میں تو میں ابھی آپ کو کچھ پاسٹ پیپرز بھی ویڈیو کے لاسٹ میں دکھا دوں گا پاسٹ پیپرز جو ہیں میرے پاسٹ پیپرز مجود ہیں وہ وہاں سے آپ ان کو بھی نوڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں تو بہرحال ابھی آپ نے ہوئی ہوپس ہو کہ آپ نے ایم سی کیوز سارے نوڈ ڈاؤن کر لی ہوں گے جتنے میکسیمم پاسیبل تھے وہ بچے میں نے سارے ایم سی کیوز آپ کی سکرین کی اوپر ڈسپلے کر دی ہیں تو ابھی ہم بات کریں گے شارٹ قیسٹنز کی اور شارٹ قیسٹنز سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بچے جو یہ اس عوال بار بار پوچھتے ہیں کہ سار پاسنگ فارمولا کیا ہم اس کو جسٹ پاس آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کون سے ایسے چیپٹرز ہیں جسے کریں ہم یہ پاس ہو جائیں تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بچے پاسنگ مارکس کے لیے آپ کو اگر چیپٹر جو پہلے پانچ ہیں بیالو جی کہ وہ اچھے طریقے سے اگر آتے ہوں اور ساتھ میں چیپٹر نمبر 25 آتا ہو اب اگر یہ پریپیئر کر لیں تو تقریباً آپ لوگوں کے جو 30 مارکس سے لے کر 32 مارکس کے جو شارٹ قیسٹنز ہیں وہ کور ہو جائیں گے اور ساتھ اگر ہمیں MCQ آتے ہوں ستارہ نمبر سے مارے پندہ نمبر بھی آجیں تو ہم تقریباً 47 اور 48 مارکس حاصل کر سکتے ہیں کوئی بھی لانگ قیسٹن ٹیمٹ کیے بغیر یعنی جسٹ ان چیپٹرز کے ہمیں شارٹ آتے ہوں اور ہم ساتھ میں MCQ پریپیئر کر لیں تو یہ سب سے ایک آسان طریقہ ہے کہ آپ بیالو جی میں میڈیوکر سے نمبر بھی حاصل کر لیتے ہیں اور اس کے لیے کچھ زیادہ آپ کو ایفرڈ بھی پوٹ نہیں کرنی پڑتی یعنی اگر آپ ایک دن میں ابھی دو چیپٹرز بھی تیار کریں تو بھی اب دو تین دنوں میں یہ سارا کچھ تیار کر لیں گے بہت اچھے طریقے سے باقی آپ اس تمام چیزوں کو جن کی ہلکی بھلکی تیاری ہے وہ آرڈ ہی ان کو ایک دن میں یا ڈیٹ دن میں کمپلیٹ کر لیں گے چونکہ ابھی ٹائم پڑا ہے تو آپ یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں اب آپ کی سکرین کی اوپر سب سے پہلے میں کیسی فائل شو کر رہا ہوں یہ بالخصوص ان بچوں کے لیے فائل ہے جو بچے پاس کرنا چاہتے ہیں یا میڈیوکر سے نمبر لینا چاہتے ہیں باقی اس کے بعد میں آپ کو دوسری فائل بھی بتاؤں گا اور دکھاؤں گا جو وہ بچے جو اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں وہ وہ فائل کریں باہرحال آپ یہ نوٹ کریں چپٹر نمبر 15 کے شورٹ پیسٹنز اور لانگ پیسٹنز آپ کی سکرین کی اوپر ڈسپلے ہو رہے ہیں اور اس کے بعد چپٹر نمبر 16 کے تو یہ اس طریقے سے میں چپٹر وائز سارے ہی سوالات آپ کی سکرین کی اوپر ڈسپلے کر دیتا ہوں بچے آپ ان سب کو نوڈ ڈاؤن کر لیجئے گا یہاں پھر بچے آپ ان کے سکرین شورٹ لے سکتے ہیں باقی وہ بچے جن کو اچھی طریقے سے نظر نہیں آتا یا وہ یہ بعض اوقات کمنٹس میں بودھ رہتے ہیں تو ویڈیو کی کوالٹی جو ہے وہ 720 پہ آپ کر لیا کریں سیٹنگ سے تو آپ کو چیزیں اچھے طریقے سے ویجیلائز ہو جائے کریں گی تو اب یہ میں آپ کے سکرین کی اوپر سارے چپٹر سکرول ڈاؤن کر رہا ہوں آپ ان کے تمام سکرین شورٹ لے رہے ہوں گے اب دیکھیں اگر ہم نے پہلے چار پانچ چپٹر تیار کرنا ہے اور چپٹر نمبر ٹوانٹی فائف تیار کرنا ہو تو ان کے سوال کوئی اتنے زیادہ نہیں بنتے کہ بچے آپ نہ کر سکو کہ بچے اگر آپ نے اچھی تیاری کرنی ہو تو پھر آپ کو پہلے ساتھ چپٹرز اور ساتھ آپ کو چپٹر نمبر ٹوانٹی فائف آنا چاہیے تو آپ کے اچھی تیاری پھر ہو جاتی ہے اب یہ بچے آپ نے پہلے وہ فائل نوڈاؤن کر لی ہوگی جو ان بچوں کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے جو جسٹ پاس کرنا چاہتے ہیں جو میڈیوکر سے نمبر لینا چاہتے ہیں اب میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بچے جو اب اپنی تیاری کو ہنڈر پرچنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو آپ کو یہ فائل ابھی جو میں نے ابھی بتائی یہ سوال سارے آپ کو آنے چاہیے اب کچھ چیزیں وہ ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں پیپرز میں ہیں اور ان کے ساتھ میں نے منشن بھی کیا ابھی وہ کتن دفعہ ریپیٹ ہوئی ہیں کون کون سے بورڈ میں تو یہ فائل آپ کے سامنے سکرینڈو کی اوپر سکرول ہو رہی ہے اس میں سے بھی آپ لوگوں کو جو پہلے ساتھ چپٹرز ہیں وہ اچھے سے تیار ہونے چاہیے اور ان میں سے میں لانگ قیسٹنز بھی آئیڈ اپ ہیں کہ آپ کو وہ سوال کتن دفعہ ریپیٹ ہوا ہے تو یہ فائل بھی آپ نوڈ ڈاؤن کریں اور یہ ساری فائل آپ کو ویسے مل جائیں گی پی ڈی ایف میں لیکن اب وہ یہ فائل چونکہ اس میں زیادہ سوالات ہیں اور بچے پھر چونکہ اتنے سوالات کرنا ہی نہیں چاہتے اسی وجہ سے میں ان بچوں کے لیے جن کی تیاری کام ہے ان میں پہلی جو فائل دکھائیے وہ صرف وہی ان چیزوں کو کریں لیکن جو تیاری اپنی ہنٹر پٹسنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو پھر یہ تمام فائل کے سوالات جو ہیں جو میں دوسری فائل بھی دکھا رہا ہوں وہ کرنے چاہیے لیکن ان میں صرف وہی سوال آپ کریں جن کی آگے یہ بورڈ لکھا ہوا ہے جیسے یہ لاہور بورڈ میں دو ہزار پندرہ میں سوال آیا تھا لیکن اب یہ جو نیچے چار پانچ چھ سوال لکھیں ان کے آگے میں نے کوئی بورڈ منشن نہیں کیا تو ان کو اب سکپ کر سکتے ہیں اب جسٹ وہی سوال کریں جن کی آگے بورڈ منشن ہے یہ بھی میں آپ کو کچھ چپٹرز کی فائل کے سوالات دکھا دیتا ہوں باقی میں نے اپنی ایک پریویس ویڈیو میں یہ فائل کمپلیٹ دکھائی ہوئی ہے وہ جا کے آپ لازمی طور پر وہاں سے اس کے سکین شورٹ لے سکتے ہیں لیکن پھر یہ بات میں آپ لوگوں کو منشن کر رہا ہوں یہ صرف اور صرف ان بچوں کے لیے ہے جن بچوں نے فل بڑا فل تیاری کرنی اور اچھے نمبر لینے ہے ان کو یہ ساری فائل کے پھر سوالات آنے چاہیے ادروائز وہ بچے جن کی تیاری اتنی اچھی نہیں ہے وہ ابھی بھی اس سٹیج کی اوپر ہیں کہ ان کو ریسکیو کیا جائے اس کے لیے پھر بھی یہی ہے کہ وہ جسٹ جو میں نے آپ کو ابھی پہلے فائل دکھائی ہے وہ آپ صرف سوالات تیار کریں بلخصوص پہلے پانچ چپٹرز کے اور ساتھ چپٹر نمبر ٹوانٹی فائیو کے شورٹ کرسٹنز تیار کریں اور ایم سی کیوز تیار کریں ہوتا یہ کہ جب ایٹا ٹائم آپ لانگ بھی تیار کر رہے ہوتے ہیں شورٹ بھی تیار کر رہے ہوتے ہیں اور ایم سی کیوز بھی تیار کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا تو لہٰذا آپ ایٹا ٹائم پہ شورٹ پریسٹنز کو اور صرف اپنے ایم سی کیوز کو ہی ٹاکٹ کریں جن کی اچھی تیاری نہیں ہے تو آئی ہوپس ہو کہ آپ نے یہ والی فائل کے بھی کچھ چپٹرز میں نے جو امپورٹنٹ ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیئے وہ اپنے نوڈ ڈاؤن کر لی ہوگی اور ان تمام کے سکرن شوٹ آپ نے لے لی ہوں گے اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کے جو پریویس پائن سالہ پیپرز ہیں اور ان میں سے جو دو ہزار تئیس کے پیپر ہیں وہ میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں کہ وہ آپ لوگوں کو ان بچوں کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہیں ان بچوں نے ان میں سے ایک فائل کی ہے کوئی بھی ایک فائل کہ اب وہ بچے جو جسٹ پاس ہونا چاہتے ہیں انہوں نے ایک فائل ریپیٹ کر لی ان کو پڑھ لی ہے سارا وہ پریکٹس کے لیے دو ہزار تئیس کے جو سوالات ان کو حل کریں تو ایک تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے کتنے شوٹ اٹیمٹ ہو رہے ہیں اور دوسرا ساتھ میں یہ ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو سوالات ان چپٹرز میں بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں وہ ان کو ساتھ تیار بھی کر لیں گے تو جیسے یہ ساہی وال بورڈ کا پیپر ہے دو ہزار تئیس کا اور اس کے کچھ ایم سی کیوز آپ کی سکرین پیو پر ڈسپلی ہو رہے ہیں ان کے جوابات بھی موجود ہیں ایم سی کیوز کے تو وہ بھی اسی فائل میں آپ کو نظر بھی آ جائیں گے تو یہ ان کا چپٹرز کا جو انشائیہ ایسا ہے جو آپ کا سبجیکٹف پورشن ہے وہ شو ہو رہا ہے تو ان میں سے اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ کو یہ بڑی اچھے طریقے سے آئیڈیا کلیر ہو جائے گا کہ کون سے چپٹر میں سے کون کون سے سوالات آئے ہیں تو اس طریقے سے یہ دو ہزار تئیس کا جو سائی وال بورڈ کا پیپر ہے آپ اس کو حل کریں بیٹھ کے یہ پی ڈی ای فائل میں آپ کو سب چیزیں مل جائیں گی سارا کچھ اسی طریقے سے اگر آپ بہاول پور بورڈ کا پیپر ہے اس کے یہ ایم سی کیوز ہیں تو اگر آپ نے وہ والے ایم سی کیوز یاد کی ہیں تو یہ آٹومیٹکلی آپ کو یادتے ہوں گے سارے تو آپ یہ بھی دفعہ ریڈ آؤٹ کریں ہر آپ کو بورڈ کے جتنے بھی پنجاب کے ٹوٹل بورڈ ہیں ان تمام کے آپ کو ایم سی کیوز دو ہزار تئیس کے اور تمام کے جو سبجیکٹی پورشن ہے وہ بھی میں آپ کو پی ڈی ایف میں سینڈ کر دوں گا جو کہ آپ کی پریکٹس کے لیے بہت ضروری ہے برخصوص ان بچوں کے لیے بڑا ضروری ہے جو بچے جسٹ پاس بھی ہونا چاہتے ہیں وہ بھی پریکٹس تو کریں اپنی کیونکہ پریکٹس کرنے سے ایک تو آپ کو سوال اور زیادہ اچھے سے میمورائز ہوں گے بے شک آپ نے چار چپٹس کے تیار کی ہیں پانچ چپٹس کے تیار کی ہیں تیسرا یہ ہے کہ آپ کے مائنڈ میں کلیریٹی آ جائے گے کہ آپ کے نمبر پیپر میں کتنے آ رہے ہیں اور کتنی آپ کو اور میند کرنی ہے تو اس طریقے سے یہ تمام جتنے بھی بورڈ کے پیپر ہیں وہ آپ کی میں سکرین کے اوپر ڈسپلی بھی کر رہا ہوں اور یہ آپ کو ویسے مل بھی جائیں گے جیسے یہ فیصلہ بہت بورڈ کے بھی پیپر ہیں تقریبا ہر ایک بورڈ کے پیپر ہیں ان کا ابجیکٹر پورشن بھی اور سبجیکٹر پورشن بھی تو ویڈیو بچے آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کا اپنے لائک کرنا ہے باقی میں یہ بتا دوں کہ یہ تمام چیزیں آپ کو اگر حاصل کرنی ہو اور فیڈی ایف کی فارم میں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ دیئے گے نمبر کی اوپر ہمیں ویڈی ایف کر سکتے ہیں اور لیکن یہ بتا دوں کہ اس کی تھوڑی سی فیس ہے فری آف کاؤسٹ نہیں ہے یہ لیکن یہ ہر بچہ حاصل کر لے گا آپ کو جتنے بھی سبجیکٹس کے پیپر چاہیے آپ نے وہ ساتھ منشن کرنا ہے ہمیں میسج کرنا ہے اپنا نام لکھنا ہے اپنا بورڈ کا نام لکھنا ہے تو آپ کو ہمیں اگر سے ایک فیس بتائیں گے اگر آپ کے بچے وہ سمجھ میں آئے تو آپ ہمیں جائز کیش ہم آپ کو دیں گے اس پر آپ نے فیس جمع کروانی ہے تو اس کے بعد یہ تمام چیزیں آپ کو پی ڈی ایف میں سینڈ ہو جائیں گی Thank you